موسیقی عقیل احمد سے جی عقیل احمد کیا اندر کی سٹوری آپ کے پاس جی مونس بلکل ہے پی سی بی کے چیف اگزیکٹیف سیم خان جو کہ انگلینڈ سے تعلق رکھتے تھے وہ یکم فروری دو ہزار انیس کو انہوں نے چیف اگزیکٹیف کی ذمہ ساریاں سمجھ لی تھیں اس کے بعد اس وقت سے دور کے چیئرمن احسان مانی جو تھے انہوں نے اپنے اختیارات کم کر کے جو کہ پینسٹھ کے لگبر چیئرمن کے پاس اختیارات تھے کوئی پچپن سے اٹھاون جو اختیارات تھے انہوں نے چیف اگزیکٹیف کے ہینڈ اوبر کر دیئے تھے جو عالموس جو چیف اگزیکٹیف وسیم خان تھے وہ چیئرمن کے ہی اختیارات استعمال گا رہے تھے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سان مانی ڈمی چیئرمن تھے اور وسیم خان چیف اگزیکٹیف کے ساتھ ساتھ چیئرمن ہی تھے لیکن جب رمیز راجہ چینج آئی تو رمیز راجہ نے اس اختیارات واپس لینے کے لیے آج گورننگ بورڈ کا آن لائن اجلاس طلب کا رکھا تھا جس کو مجد نظر رکھتے ہو جب وسیم خان نے یہ دیکھا کہ اب یہ اختیارات انتے واپس جا رہے ہیں تو انہوں نے صبح یہ استیفہ جو ہے وہ رمیز راجہ چیئرمن کو بجوا دیا اور انہوں نے کہا کہ وہ مصطفی ہو رہے ہیں لہٰذا آج جو آن لائن اجلاس ہوا ہے اس میں رمیز راجہ نے جو گورننگ بورڈ وسیم خان جن کو تین سال کے لیے چیف اگزیکٹیف کے عوضے کے ذمہ داریاں سنپی گئی تھی وہ چند ماہ پہلے ہی رخصت ہو گئے ہیں اور وہ اب انگلینڈ کا سفر واپس بان لیں گے اب وسیم رمیز راجہ پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آیا چیف اگزیکٹیف کا حوضہ پر قرار رکھتے ہیں یا چیف اپریٹنگ آفیسر کو ہی وہ کنٹینیو کریں گے ان کی جگہ پہ وہ نیا چیف اپریٹنگ آفیسر لگائیں گے اس حوالے سے چند روز میں وہ اہم فیصلہ کریں گے وسیم خان کا صیفہ منظور کر لیا گیا ہے اور وسیم خان اختیارات میں کمی پر ناکوش تھی جس کی بنا پر انہوں نے صیفہ دیا اور ان کا صیفہ منظور کر لیا گیا ہے تفصیلات دیرتی اکیل احمد آپ کا بہت شکریہ بلوچستان سے خبر شامل کریں گے بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر اور وزیر اعلی بلوچستان جام کمال خان کا اہم اعلان بی اے پی کے صدر نے بلوچستان عوامی پارٹی کے انتخابات اگلے ماہ کرانے کا اعلان کر دیا ہے ٹویٹر پر ایک پیغام میں جام کمال نے لکھا کہ ہم اگلے ماہ بلوچستان عوامی پارٹی کے انتخابات کرائیں گے پارٹی کے صدر کی حیثیت سے یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے اس پر مزید بات کریں گے کوئٹر کے بیورو چیف مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جی مجیب احمد بتائیے گا جی نسبہ یہ اہم اعلان ایسے موقع پر شامل آیا ہے جب بلوچستان میں جام حکومت کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک ناراض گروپ ہے جو انہیں عوضے سے اٹانا چاہتا ہے اور اس کے لیے انہوں نے تین اکتوبر کو اضلاع طلب کر رکھا ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے سیکٹریٹ میں جس میں مطالبہ کیا جائے گا وزیر اعلی بلوچستان سے کہ وہ اپنے عوضے سے اتیفہ دیں اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلی بلوچستان نے یہ اہم اعلان کیا ہے کہ وہ پارٹی میں ایلیکشن کرانے جا رہے ہیں اگلے مہینے تو وہ اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جیسے سپیکر بلوچستان اسیمبلی اور ناراض گروپ کو اپنے پینترے بدل رہا ہے اسی طرح یہ بھی اپنے کارٹ کھیل رہے ہیں اور یہ ایلیکشن کا اعلان اسی حوالے کی کھڑی ہے جو ناراض گروپ ان کو اٹھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اس سے نمٹنے کی ایک کھڑی قرار دیا جا سکتا ہے بہت شکریہ مجیب احمد تفصیلات بتا رہے تھے خبر دیں آپ کو کہ کنکوٹ میں گورمنٹ پرمیر سکول کے سامنے سیوریچ کا پانی جمع ہونے کی خبر پر انتظامیہ کا نوٹس گندہ پانی صاف کر کے راستہ بنانے کا کام شروع کر دیا گیا اس پر مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں حضور بخش منگی کی ریپورٹ اندھکوٹ کے گورمنٹ پرائیمری بوائز اور گرلز شاباز خان نوناری اسکول کے چاروں اطراف سیوریچ کے پانی جمع ہونے کی خبر دو روز قبل آج نیوز پر نشر ہوئی تو انتظامیہ کو آخر کار ہوش آ گیا ڈپٹی کمچنل منور علی مچانی نے آج نیوز کی خبر کا نوٹس لیتے ہوئے ڈیو ایڈوکیشن کے ساتھ اسکول پہنچ گئے اسکول کا جائزہ لیا اور گندے پانی سے راستہ بنانے کا کام شروع کروا دیا آپ نے یہ کور اسپلیش کی تھی اور اس کے بیسس میں وہاں پرسنل گیا ڈسٹرک ایڈوکیشن آفیسر پرائیمری میرے ساتھ تھے اور اس کے آرابہ میں نے وہاں پر جو کونٹیکٹر ساو سکو بلایا تھا وہاں پر اصل میں وہاں پر وہ جو سیلائنگ وارٹر تھا اسکول کے ایسا تضا اور بچوں کے والدے نے آج نیوز کی ٹیم کا شکریہ آدھا کیا ڈیوٹی کمشنر کے بہت شکر گدا رہے ہیں کہ آج نیوز کی خبر کے ساتھ ہے اس نے نوٹس لیا اور اسکول کا جو کام تھا وہ راستہ نہیں تھا وہ بن گیا ہے ڈی سی صاحب نے وزٹ کیا ہے ڈی سی صاحب نے بولا ایک ہفتے میں یہ سارے اسکول کو ٹھیک کریں میں شکر گزار ہوں آج نیوز کی خبر کا جس نے نوٹس لیا اور بیان چلائے آج نیوز کی خبر سے طلبہ کا مسئلہ حل ہوا تو معصوم بچوں نے کتابیں ہاتھوں میں اٹھا کر آج نیوز زندہ باد کے نعرے لگائے پاکستان کی آواز صرف آج نیوز جنہوں نے ہمیشہ مظلوم آوام کی آواز سے انتظامیاں ہو یا بالا ایوان جنہیں خبروں کی طاقت سے عوام کے مسائل کو حل کرنے کا اہم قدار ادا کر رہی ہیں کمیرامین مہتاب منگی کے ساتھ حضور بخش منگی آج نیوز کندکوٹ سندھ کے ظلط ہر پارکر میں مونسون بارشوں کی وجہ سے برساتی نالوں میں پانی بھڑنا شروع ہو چکا ہے اور سہرہ میں اب ہر طرف ہریالی دکھائی دے رہی ہے لیاقت علی نہڑیوں کے ریپورٹ دیکھتے ہیں افلاس کے ماروں پر رحمت کی برسات دھرواسیوں کی قسمت جاگ اٹھی آسمان سے برستے ابر میں دھر کے تپتے سہرہ میں چار سو رحمت کے گل کھلا دی ریتیلے میدانوں میں ہریالی بارش کے بعد تھر پارکر جیسے سبزہ زہر بن گیا کھیتوں میں فصلیں اور مال مویشیوں کے لیے گھاس مجھائے چہروں پر خوشی نمائی ہے سہرہ کو نخلستان میں بدلتا دیکھنے سیاہ بھی جوگ در جوگ پہنچنے لگے ہسین مناظر اور دل فریب نظارے دھر پارکر تاریخی اور ثقافتی مقامات کا مہور ہے حکومت کو چاہیے کہ یہاں سہولیات مہیا کرے تاکہ پروان چڑے سیاہت اور ملے عوام گراہت لڑکانہ کا رکھ کریں گے لڑکانہ میں ہونے والی معمولی بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے انتظامی کے جانب سے نقاضی آپ کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا مزید بتائیں گے نمائند آجوں سلامت عبرو سے جی سلامت بتائیے گا دس ملیم میٹر بارش سے جہاں پہ آسم خوشکوار اور گرمی کی شیطت میں کمی واقع ہوئی دی اور شہریوں کو اٹھرے بھی کھلوٹھے تھے تو منسپور کارپریشن اور انتظامیہ کی ناہیلی کے بعد کسی حد تک وہ رحمت جو ہے شہریوں کے لئے پائزز رحمت پند رہی ہے اس وقت میں موجود ہوں گلفز کالیج روڈ پر اور یہ جو میں کیمرامن کو کہوں گا یہ دکھائے یہاں پہ کتنی ٹرافیک ہے جو شدید متاثر ہو رہی ہے اور یہ روڈ ہسپتال روڈ کو جاتی ہے ڈیسی آفیس اور دیگر آفیس لوگوں کو جاتی ہے یہ روڈ تو اس حوالے سے شہریوں کو مشکات کا سامنا کرنا پڑا ہے شہری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں یہ آپ کیا کہیں گے کل سے جو بارش ہوئی ہے تو اس کے لئے کیا کہیں گے پیشنگوئی بھی ہوئی تھی دیکھیں لڑکانہ انزامیاں جو ناہل کہیں تو کوئی اس میں شک نہیں درکھیں چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں پانی جو ہے ابھی بھی روڈوں پر اتنا ہے کہ ہم چل نہیں سکیں ہماری گاڑی پانی کے اندر جو رک جاتی ہے ملسپل کارپوریشن اور سنسرکار کو چاہیے کہ جہاں دعوی ہزار کرتے ہیں تو وہاں شہریوں کو سالتے فرام کریں اور یہ جو پانی ہے یہ نکال کیا جائے دیشہری کی بات چیز آپ جو سنیے کہنے کا مقصد کہ محکم موسپلہ اندھے بسند بھر میں جو بارشوں کی پیشنگوئی کی ہوئی ہے تو اس حوالے سے شہری کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اور ملسپل کارپوریشن کو انتظامات مکمل کرنے چاہیے تاکہ جو پیشنگوئی بارش ہے اسے حالات سے نپٹا جا سکے اور موجودہ جو بارش کا پانی موجود ہے اسے نکالا جا سکے تاکہ شہریوں کو مشکلات سے بجھا جا سکے ہاں اکہ دکھا کہیں ہمیں ملسپل عملہ پانی نکالنے میں مصروف عمل دکھائی دے رہا ہے جی رائیونڈ میں کروڑوں روپے لاغت سے تعمیر ہونے والا فلائی اوور پارک انتظامیہ کی غفلت سے آوارہ کتوں کی اماجگاہ بن چکا ہے مزید جانتے ہیں آئی دیوز کے نمائندے آصف نعیم شیخ سے جی بالکل رائیونڈ اور گردو نواہ میں اس وقت آوارہ کتوں کی برمار ہے شہر کے پوش علاقوں گلہ احسان والا سینما روڈ سندو روڈ اسی طرح مانگا روڈ اور ملیکہ علاقوں میں آوارہ کتوں کی بہتات دیکھی جا رہی ہے اور اسی طرح شہر کے جو قبرستان ہے وہاں بھی آوارہ کتے قبروں کی بے رمتی کرتے ہوئے دیکھے جا رہے ہیں لیکن میٹرو پولٹن کارپریشن کی جانم سے ان کے خلاف کوئی محصر کاروائی نہیں کی جا رہی ہے انٹی ریبیز جو ہے وہ بھی کم اقدار میں یہاں پہ مجود ہے جس کی ویسے شہریوں کو میڈیسن اور ویکشنیشن کے لیے لاہور جانا پڑتا ہے سرکاری عداد و شمار کے مطابق ریبن ٹی ایج کی ہسپیٹل میں آوارہ کتوں کے کٹنے کے واقعات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے شہریوں نے میٹرو پولٹن کارپریشن انتظامیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ریبن کے پوش علاقوں بلخصوص گلہ احسان والا سینما روڈ میں جو آوارہ کتوں کے گولز اور گولز پھر رہے ہیں ان کو طلب کیا جائے تاکہ شہری سکہ سانس لے سکے کراچی میں ڈنگی وارس نے سر اٹھا لیا زلہ بستی سب سے زیادہ متاثر شہر میں بارشوں کے بعد پانی کی نقاسی نہ ہونے اور سپری مہم غیر اعلانیہ طور پر بن ہونے کے باعث ڈنگی وارس کے بعد مزید بڑھنے کا خطشہ پیدا ہو گیا ہے اس حوالے سے ریپورٹ کریں گی انوشہ جعفری ڈنگی مچھر نے شہر قائد کو نشانے پر رکھ لیا کراچی میں صورتحال خراب زلہ بستی سب سے زیادہ متاثر ایک ماہ میں ایک سو دس کیسز اور چار امبات ریپورٹ ہو چکی ہیں حالیہ بارشوں کے باعث صورتحال سنگین ہونے کا خطشہ ہے جگہ جگہ جمع پانی ڈنگی لاروہ کی پرورش میں اضافہ کا باعث بن سکتا ہے اسپری مہم بے غیر اعلانیہ طور پر بند پڑی ہے ڈنگی آیا ہوئے حکومت تو کچھ بھی نہیں کر رہی ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں بچے کہاں جائیں گے نہ بے سینے اس کی نہ کچھ ہے یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے لیں کہ صفائی بھی رکھیں عوام کی پریشانی جو ہے کاروبار بے روزگاری ہے سب پریشانیوں کو دور کریں ایسی بات ہے جو پانی رکے گا گندہ کی بیلی کی جو ڈنگی عام ہو جائے گا تو اس کا پوریزانے حال تو گورنمنٹ کے اوپر جاتا ہے نا شہریوں کو کہنا ہے کہ ڈنگی ویرس کے خاتمے کے لئے حکومت اور متعلقہ ادارے عملی اقدامات کے لئے سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے کرونا کو مات دینی ہے تو ویکسین لگوانی ہے شہریوں کے پاس صرف دو دن ہیں ویکسین لگوائیں ورنہ پھر سختی کے لئے تیار ہو جائیں انسی او سی کی تمام اداروں کو دی گئی ڈیڈ لائن یکو مکتوبر کو ختم ہو جائے گی اس کے بعد ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف سختی کی جائے گی لاہور سے ہما بیٹھ کی ریپورٹ دیکھتے ہیں نئی پابندیاں اور سختیاں شروع انسی او سی کے حکم نامے کے مطابق تعلیم اداروں سمیت تمام اداروں کی انتظامیاں کے لئے ویکسینیشن کی ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے جس میں اب دو روز باقی ہیں شہری کہتے ہیں ملک کو کرونا فری بنانے کے لئے فوری ویکسینیشن ضروری ہے اوریڈی گورنمنٹ نے بہت زیادہ ڈیڈ لائن دے دی ہوئی ہے آپ اتنی ایکسٹینشن اچھی نہیں ہوتی اور لڑی ڈیڈ لائن دے چکی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ فائن کرنا چاہیے ہمیں ایک چیز پہلے سے پتا ہے کہ ہمیں وہ ویکسینیشن کروانی چاہیے تاکہ ہمیں امینوٹی مل سکے پابندیاں اور سختیاں بڑھانے سے ویکسینیشن میں اضافہ ہوگا لیکن شہری کہتے ہیں سختیوں سے مشکلات ہوں گی محلت میں اضافہ کیا جائے پنجاب میں چوبیس گھنٹے کے دوران چھے سو اٹھانوے نئے مریض رپورٹ ہوئے خصفت کیسز کی شہرہ تین اشاریہ نو فیصد ریکارڈ ہوئی صبح میں بیس مریض بھی جان کی بازی ہار گئے دو روز بعد ویکسینہ لگوانے والوں کے گیر دھیرہ تنگ کر دیا جائے گا شہری کہتے ہیں کہ ٹائم ڈیوریشن جوڑی اور بڑھانی چاہیے تاکہ آسانی سے ویکسین لگائی جا سکی کیمرمین ناصر علی کے ساتھ ہما بٹ آج نیوز لاہور مہنگائی کے شرعہ میں مستلسل اضافے سے تنخوادار طب کا پریشان ہے تین سال میں ضروری اشیاء کی قیمتوں میں تیسے سو فیصد اضافہ ہو گیا شہری کہتے ہیں کہ بجرے گیس کے بلو کی ادائیگی کے بعد دکھر چین اور بچوں کی اخراجات کیسے پورے کریں لاہور سے ریپورٹ کریں گی نائمہ حفیظ ملک بھر میں مہنگائی کی شرعہ آسمان کو چھو رہی ہے امیر ہو یا گریب سب ہی اشیاء خردونوش کی بٹی قیمتوں سے پریشان دکھائی دیتے ہیں حتیٰ کہ پچاس ہزار آمدنی والوں کے اوست اخراجات اسی سے نوے ہزار روپے مہانہ تک پہنچ گئے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی گیس پٹرول کے بلوں کی ادائیگی کے بعد کچن اور بچوں کے اخراجات کہاں سے پورے کریں ایک سو ساٹھ والا گی تین سو ساٹھ پہ چلا گیا ہے تنخواہیں اسی جگہ پہ لگی ہوئے ہیں کیا کریں کون سا لیڈر ٹھونڈیں بھائی بہت مشکل ہے چینی نہیں پی یہ ساٹھ روپے ایسی اپچاسی روپے کے لوگ پہ کری ہے بلیک چینی یہ تکے دی چینی نہیں ہے ساٹھ روپے تنخواہ کٹی ہے کنو کرونا آگیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے آمدن سے زائد اساساجات کو تو ایشو بنا رکھا ہے مگر آمدن سے زائد اخراجات کو کیسے مینج کریں اس پر بات کرنے کو کوئی تیار نہیں نائمہ فیز آش نیوز لاہور حافظ آباد کے ریٹائرڈ سکول ٹیچر کے بیٹے نے فیڈرل بوٹ کے تحت ایف ایس سی کے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی بیٹے کی کامیابی پر والدین کی خوشی دیدنی ہے عمر مقصود نے اپنی کامیابی کرونا وائرس سے جان بحق ہونے والوں کے نام کر دی انجم سہیل کی رپورٹ دیکھتے ہیں حافظ آباد کے علاقے کورٹ حسن خان کی رہیشی ریٹائرڈ سکول ٹیچر محمد مقصود کے بیٹے عمر مقصود نے فیڈرل بوٹ کے تحت ایف ایس سی کے سلانہ امتحان میں گیارہ سو میں سے دس اوٹھانویں لے کر بورٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی عمر مقصود کا کہنا ہے کہ اس کامیابی کو اپنے والدین اور کرونا سے جان بحق ہونے والوں کے نام کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے آج مجھے اتنی بڑی نعمت سے نوازا اور جو آج میں اس مقام پہ ہوں میں نے اتنی بڑی پوزیشن حاصل کی اس میں میرے والدین کی دعائیں اور گافشوں کا بہت بڑا کردار ہے اور میری خوشی یہی ہے کہ میرے والدین خوش ہو عمر مقصود کے والدین اور استاد بھی خوشی سے نحال ہیں کہتے ہیں کہ عمر شروع سے ہی پڑھائی میں دلچسپی لیتا تھا امید تھی کہ ایک دن اسے بڑی کامیابی ملے گی پورے پاکستان میں آکے اس نے نہ صرف حفظہ بات کا نام روشن کیا مجھے میرا سار فہر سے بلاند ہوا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ پاک کا جو بل پارستان ہے تو میں اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے لہ سون یا ساڑھا بیٹا جہا ساڑھا نام روشن کرے پہلی پیڈیشن حاصل کر کے اتصالوں کا عام جابی تبے شاندار تعلیمی کیریئر رکھنے والا عمر مقصود آج نیوز حافظ آباد پتوکی کے ہونہار تعلیم طیب محمود نے چھے سو میں سے پانچ سو چھانمے نمبرز حاصل کر کے ٹیکنیکل بورٹ لاہر میں ٹاپ کر لیا ہے ہماری نمائندے شہزاد اس ہونہار تعلیم کے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جانیں گی جی شہزاد بلکل طیب محمود نے ٹیکنیکل بورٹ کو ٹاپ کر کے نہ صرف پتوکی بلکہ ڈسٹر کسور کا کرتا ہوں اور یہ سب میرے والدین اور میرے سازہ کی محنت کا نتیجہ ہے اور میں نے ٹیکنیکل بورٹ میں سے چھے سو میں سے پانچ سو چھانمے نمبر لے کر پہلی پوزیشن حصر کی ہے اور وزیراعلا پنجاب اور وزیراعظم پاکستان سے میرے اپیل ہے کہ حسنا میری حسنا فضائی کی جائے اسی طرح طیب کا والد بھی موجود ہیں جی آپ بتائیے اگر آپ نے بیٹے کی کانیا بھی پر کیا کہیں گے میں ایک مزدور آدمی ہوں میں الحمدللہ میرے بیٹے نے انہوں فخر میرے بیٹے تھے اور انہوں ساتھ زیادے جنہ بڑی محنت کیتی ہے اور اللہ تعالی انہوں نے غرمنت کرندا جی جیسا کہ آپ نے طیب کے اور ان کے والدان کے تاثرات جانے کے گربت غالب ہے لیکن اس کے باپ جود بھی طیب نے یہ مثال قیم کر دی ہے دیگر سٹوڈنٹس کے لیے بھی کہ وہ دولت کا ہونا ہی ضروری نہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بلکہ وہ طیب کی طرح جو ہے محنت اگر کریں تو بڑی سے بڑی کامیابی جو حاصل کر سکتے ہیں جی دو بار قومی سطح پر مقابلے جیتنے والا پشاور کا ایتلیٹ اسد خان اگلے اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے کے لیے پرعظم ہے پشاور سے ریپورٹ کریں گے کامران علی عمر چودہ سال پیشے سے درزی یہ ہے پشاور کا ایتلیٹ اسد خان جو آئندہ اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کر کے ریس کے مقابلوں میں گولڈ میڈل جیتنے کا خواہش مند ہے میرا فیملی بہت غریب خیلدان سے اس کی وجہ سے میں نے ایتلیٹ اس کے لیے کام سٹارٹ کے ٹیلیٹ کا کام کرتا ہوں میں اس گیم کو سپورٹ کرنے کے لیے میرا ٹیلیٹ کا کام سٹارٹ کیا ہے اس کی وجہ سے میں گیم کے بعد بھی کام جاتا ہوں گیم کی پہلے بھی کام جاتا ہوں اولمپک میں انشاءاللہ پاکستان کی لیے میڈل لینوں گائیں اسد خان اب کی بار بینل سبائی ایتلیٹکس مقابلوں میں چار سو میٹر ریس میں حصہ لے رہا ہے جبکہ اس سے قبل وہ دو بار قومی سطح کے مقابلے جیت چکا ہے میں نے انڈر سکسٹین میں دو مرتبہ گول کیا ہے انڈر سیونٹین چار سو میٹر دو سو میٹر اور لاہور میں لاہور پنجاب گیم میں میں نے بھی سر یہ ادھر میں نے چار سو میٹر گول کیا ہے اسد اپنی جیب خرچ سے مقابلوں کے اخراجات اٹھا رہا ہے اگر اسد جیسے کلاڑیوں کو حکومتی تعاون حاصل ہو تو یقینا پاکستان کے لیے گول میڈل لانے کا سبب بن سکتے ہیں کیمرمین منیب گل کے ساتھ کامرانیلی آج نیوز پشاور خیبر کی تحصیل بڑا کا واحد تاریخی سرکاری سکول سہولیات سے محروم طلبہ خیموں میں بغیر پانی اور بجلی کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں زاکرہ افریری کی رپورٹ دیکھتے ہیں خیبر تحصیل بڑا میں انیس سو تیرہ میں قائم کیے گئے تاریخی گورنمنٹ ہائی سکول عالم گدار کی تعمیر تحال مکمل نہ ہو سکی دہشتگردی کے دور میں سکول کو بارودی مواسعہ اڑایا گیا تھا لیکن علاقہ مکینوں کی واپسی کے چھے سال گزرنے کے بعد بھی سکول تعمیر نہ ہو سکا سکول میں آٹھ سو سے زائد طلبہ خیموں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں نہ پینے کا پانی ہے نہ بجلی ہمارے سکول نے یہی سال ظل خیبر کو ٹاپ کیا ہے اور حکومت سے فاست ہے کہ ہمارے لئے بیلڈنگ بنائے بہت سے مسائل کا شکار ہے سب سے بڑا مسئلہ بیلڈنگ اور پانی کا ہے تو ہمارے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ جلد از جلد ہمارے لئے یہ سکول بنائے طلبہ نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سکول کی تعمیر کو جلد از جلد ممکن بنایا جائے اور انہیں بھی ملک کے دوسرے سرکاری سکولوں کی طرح سہولیات دی جائیں سہولیات دی جائیں